بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس دس اینٹرنیشنل اسلامی انویسٹی اسلام آبا سکول ساہیوال کیمپس آن لائن لیکچرز گریڈ سیوان آئی سیٹی یونٹ 2 لیکچر نمبر 3 آور ٹاپکی سٹوڈنٹس مور فیچرز آف ایم ایس وار 2010 سٹوڈنٹس اوپن یور بک پیج نمبر 22 آج جو سٹوڈنٹس ہم نے کام سکھنا ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم رو کی ہائٹ کو کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں اور کولم کی ویٹ کو ہائٹ مینز کہ ہم جو رو کی انچائی ہے اس کو کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں اور کولم ویٹ میرے تک کہ اس کی چڑھائی کو کس طرح سے ہم چینج کر سکتے ہیں سب سے پہلے سٹوڈنٹ جو ہمارے پاس ہے وہ چینجنگ رو ہائٹ ہے ہم نے رو کو دیکھنا ہے کہ اس کی ہائٹ کو ہم کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں اس کے لیے کچھ سٹیپس ہیں سٹوڈنٹس کو آپ کو فول آؤپ کرنے ہوں گے پی نیمبر ٹو پہ سٹوڈنٹ سٹیپ نیمبر ون ہے آپ کے پاس سلیکٹ دی رو فروم دی ٹیبل ہوس ہائٹ واس یو وش ٹو چینج سٹوڈنٹس سب سے پہلے جو بھی آپ کمپیٹر میں کام کرتے ہیں آپ سب سے پہلے جس چیز کو بھی چینج کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں نے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اسی طرح سے جس رو کو آپ جس رو کی ہائٹ کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں آپ سب سے پہلے کیا کریں گے اس کو سیلیکٹ کریں گے نیکس سٹیپ نمبر ٹو میں سٹوڈنٹس کلک آن دی لی آٹ ٹیب ٹائٹل بار کے نیچے آپ کے پاس ایک اڈریس بار شو ہو رہی ہے آپ اس کے اوپر لی آٹ ٹیب پہ کلک کریں گے سٹیپ نمبر تھرڈ میں کلک آن پروپٹیز پرام ٹیبل گروپ ٹیبل گروپ میں سے سٹوڈنٹ جو آپ کے پاس پروپٹیز ہے اس کو آپ سیلیکٹ کریں گے اس طرح سے سٹوڈنٹس جو ہے آپ لوگ لی آٹ پر کلک کریں گے تو پروپٹیز کا جو ہے آپ کو وہ ٹیبل گروپ میں آپشن جو ہے وہ شو آف ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اس کو آپ کلک کریں گے دین سٹوڈنٹس جو آپ نے رو سیلیکٹ کی ہے جس کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں جس کی ہائٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو سٹیپ نمبر جو فور ہے تیبل پروپٹی ڈیالوگ باکس اپیر ہو جائے گا تو سٹوڈنٹس جب آپ پروپٹیز کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ٹیبل پروپٹیز کا اس طرح سے ایک ڈیالوگ باکس اپیر ہو جائے گا اس کے اندر ٹیبل ہے رو ہے کولم ہے سیل ہے آپ نے جس کو چینج کرنا ہے ہم رو کا کام کر رہے ہیں تو ہم رو کو چینج کر رہے ہیں تو ہم رو کے اوپر کلک کریں گے تو وہ ہم سے پوچھے گا سپیسی پائی لینٹ کہ آپ کتنی لینٹ چاہتے ہیں آپ یہاں پہ مینشن کریں گے کہ جتنی بھی لینٹ آپ کو چاہیے then جو آپ کے پاس ہے رو ہائٹ جو رو ہائٹ ہے وہ at least پر ہم کلک کر دیں گے then سٹوڈنٹس آپ کے پاس اس کے ریمیننگ جو سٹیپس ہے سٹیپ نمبر فائن پہ کلک اون دی سپیسی پائی ہائٹ کلک بوکس تو چیک ایٹ and ٹائپ دی ریکوائیڈ ہائٹ سٹیپ نمبر سکس میں کلک اون اوکی بٹن the row height gets changed سٹوڈنٹ جو آپ لوگ کے پاس سٹیپ نمبر فائن ہے اس کے اندر چیک بوکس آپ لوگ کے پاس ہے اس کو آپ ٹک کر دیں گے means کہ جو بھی آپ نے اپنی ہائٹ سپیسی پائی کی ہے جو بھی آپ لوگ نے اس کی at least پر اس کی جو ہائٹ ہے رو کی وہ بھی کی ہے تو آپ جو ہیں وہ last place سٹیپ نمبر سکس کے اندر جو ہے وہ اوکی بٹن پہ کلک کر دیں گے تو آپ کے جو بھی آپ نے رو سیلیکٹ کی تھی جس کی آپ نے اپنی آپ کو ریکوائیڈ ہے وہ آپ کو شوف ہونا اس طرح سے سٹارٹ ہو جائے گی نیکس سٹوڈنٹ اب آپ لوگ آجائیں پیچ نمبر جو ہے آپ لوگ کا 23 اس کے اوپر اب ہم جو سیکنڈ ہے ہمارا کام وہ ہم کرنے لگے ہیں چینجنگ کولم ویٹ کہ کولم کی ویٹ کو ہم کس طرح سے چینج کرتے ہیں اس کے لئے بھی آپ کے پاس کچھ سٹیپس ہیں فرس سٹیپ میں سٹوڈنٹ نیکس سٹیپ نمبر ٹو میں کلک دی لی آؤٹ ٹیپ ٹائٹل بار کے نیچے آپ کے پاس ایک ایڈریس پہ شو ہو رہی ہے اس کے اندر لی آؤٹ ٹیپ پر آپ کیا کریں گے کلک کریں گے نیکس سٹیپ نمبر تھرڈ میں کلک اون پروپرٹیز فارم ٹیبل گروپ ٹھیک ہے آپ جو ہیں وہ ٹیبل گروپ میں سے جو انسی ہے وہ پروپرٹیز کو کلک کریں گے سٹیپ نمبر فارم میں کلک ہوں دے کولم ٹیپ ان ٹیبل پروپرٹیز ڈیالوگ بوکس آپ کے پاس جیسے رو میں ایک ڈیالوگ بوکس اپیر ہوا تھا اسی طرح سے ایک ڈیالوگ بوکس اپیر ہو جائے گا سٹیپ نمبر فائی میں سٹیپ نمبر فائی میں سٹیپ نمبر کلک اون پریفرڈ ویٹ چیک بوکس اینڈ ٹائپ دی ریکوائیڈ ویٹ اسی طرح سے آپ اپنی جو ہے وہ ویٹ کو سپیسیفائی کریں گے کہ آپ کو کتنی چاہیے نمبر سکس میں آپ کلک اوکی بٹن پر کلک کر دیں گے اسی طرح سے سٹیپ نمبر سکس آپ کے پاس جو ہے وہ لیاوٹ کا اوپجن ہوگا آپ پروپرٹیز پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح سے ایک ڈیالوگ بوکس اپیر ہو جائے گا اس میں آپ پر کلک کریں گے جتنی آپ ویٹ جو ہے سپیسیفائی کرنا چاہتے ہیں اس کی سیٹنگ جو ہے وہ آپ کر کے اوکی بٹن پر کلک کریں گے جو آپ نے سلیکٹ کیا ہوا تھا کولم جتنی ریکوائیڈ تھی آپ کو اس کی ویٹ آپ کو وہ شوہ فانہ سٹارٹ ہو جائے گی نیکسٹ سوڈنٹس آپ کے پی نمبر ٹونٹی فور پر ہی جو آپ کے ملٹیپل چوائسز گیون ہے وہ آپ ابھی دن کریں اپنی بکس کے اوپر فرسٹ آپ کے پاس انزرٹنگ ایٹیبل انڈاکومنٹ ڈیزائن انڈیش تیب آپ کونسی تیب پر اوپن کرتے ہیں ویو پر لی آؤٹ پر کی انزرٹ پر آپ انزرٹ تیب پر کلک کرتے ہیں نیکسٹ تیبل گروپ اس پریزنٹ انڈیش تیب جو تیبل گروپ ہے وہ آپ کے پاس کس میں شوہ آف ہوتا ہے انزرٹ میں شوہ آف ہوتا ہے سٹوڈنٹ جو آپ لوگ کے پاس انزرٹ ہے وہ اس کے اندر جو آپ لوگ کے پاس ہے جو تیبل ہے یہ میں آپ لوگ کو کنسپٹ لے کرنا چاہتی ہوں جو آپ لوگ تیبل کے کتنے آپ کو باکس ریکوائیڈ ہیں آپ اگر وہ سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس وہ تیبل میں شوہ ہوتے ہیں لیکن اس نے ہم سے پوچھا ہے کہ تیبل گروپ کس کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے آپ لوگ پاس پریزنٹ ہوتا ہے آپ لوگ پاس تیبل گروپ وہ آپ کے پاس لے آؤٹ میں ہوتا ہے اب پیچھے ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم جو لے آؤٹ پر کلک کرتے ہیں تو تیبل گروپ پر سٹائل اب ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم تیبل کے جو سٹائل ہیں اس کو کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ دیس کن بی ڈن سرو کمانڈ دیزائن ٹیب سٹوڈنٹ جو دیزائن ٹیب میں ہمارے پاس کمانڈ ہوتی ہوتی ہم اس کے تروج ہون سٹیپ نمبر ون میں کلک دی ٹیبل آپ سب سے پہلے ٹیبل پر کلک کریں جس ٹیبل کا آپ چینج کرنا چاہتے ہیں نیکس ٹی کلک دی ڈیزائن ٹیب پھر آپ دیزائن ٹیب اس کے اوپر کلک کریں گے نیکس ٹیب سٹیپ نمبر تھرڈ کلک مور بٹن in the table styles group gallery appears جو آپ کے پاس students have click more button جو ہے آپ کے پاس ڈیزائن ٹیب میں اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس گیلری سی اوپن ہو جائے گی جس کے اندر بہت سارے styles ہوں گے ٹیبل کے آپ اس میں سے چوز کر لیں کلک کریں گے تو آپ کے پاس ترین سے گیلری اوپن ہو جائیں گے اس کے اندر سے آپ جو بھی ڈیزائن چاہتے ہیں اس کو select کریں گے جو ہے آپ جیسے select کریں گے کیونکہ آپ نے تیبل اس کو select کیا ہو ہے تو آپ کو چینجنگ کی ہے جو ٹیبل سیلکٹ کی سیکس اس کے اوپر ہم سکھ نیجا رہے ہیں how to add borders and shading in the table اب ہم سکھ نیجا رہے ہیں کہ جو ایک table ہے ہمارے پاس اس کے اندر جو ہے وہ ہم کس طرح سے borders کو کر سکتے ہیں ایڈ اور shading کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ کچھ steps ہوں گے step number one ہے click the table سب سے پہلے آپ table پر کلک کریں گے click the design tab پر کلک کریں گے then third step میں click border from the table styles group table styles group کے اندر آپ borders کا option show off ہوگا drop list appears اس طرح سے students جو ہے وہ آپ کو ایک drop list appear ہو next student remaining steps آپ کے پاس step number 4 میں click borders and shading dialog box appear تو آپ کے پاس جیسے border and shading کو select کریں گے تو آپ کے پاس dialog box appear ہو جائے گا next step number 5 choose style color width of the border آپ نے جتنی بھی border کا style color جو بھی change کرنا چاہتے ہیں آپ کیا بہت سارے borders کے styles show off ہوں گے تو آپ اس کے اندر سے کچھ select کر لیں جو آپ چاہتے ہیں آپ اسے select کریں گے then ok button پر click کریں گے تو آپ نے already table جو سا ہے اس کو select کیا ہو ہے تو آپ کی پاس و changing show ہو جائے گے next students اب ہم کر رہے ہیں adding shading in the table اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے table پر تھوڑا سا shade بھی آ جائے تو ہم کس طرح سے کریں گے اس کے لئے آپ پاس کچھ steps ہیں آپ page number book open کی جو 27 step number 1 student click in the کو next step number 2 میں ہے click the design tab آپ design tab پہ کلک کریں گے then third step میں click shading from the table styles group آپ اس کے اندر سے shading کو select کریں گے drop down menu appear تو آپ کے پاس اس طرح در ایک drop down menu appear ہو جائے گا step number 4 select and click the color of your choice to get the required result shading اس طرح سے students جو ہے آپ لوگ کے پاس shading show off ہو جائے گی آپ اس کے اندر سے color decide کر لیں کہ آپ کون سا color چاہ رہے ہیں کس طرح shading چاہ رہے ہیں تو آپ select کر لیں تو آپ نے already table کو select کیا ہوا ہے تو آپ کو changing show off ہو جائے next students اسی page پہ آپ کے پاس water mark کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ ہم use کیوں کرتے ہیں water mark is a text or picture that appears in a faded manner behind the text of a document water mark are used to prevent imitations of the document student جو آپ نے model تیار کیا ہے عیمیٹیشن تیار کی ہوئی ہے student faded کا مطبہ ہے کہ جو بھی آپ نے writing کی ہوئی ہے اس کے back side پہ آپ کو ایک ہلکا سا picture شوف ہوگی اکثر آپ لوگ نے دیکھا ہوگئے کچھ movie start ہوتی ہیں یا کچھ بھی آپ کا play start ہو رہے کچھ cartoon start ہو رہے جو بھی آپ کام دیکھ رہے ہیں ویڈیو وغیرہ وہ start ہو رہی اس سے پہلے آپ کو شوف ہوتا ہے رائٹنگ آ رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے امیجز بھی شوف ہو رہی ہوتی ہیں مطلب کہ چمک چمک کام ہوتی ہے ہمیں زیادہ شوف نہیں ہو رہی ہوتی لیکن شوف ہو رہی ہوتی ہیں تو کم کلرنگ میں شوف ہو رہی ہوتی ہیں ساتھ ہمارے ٹیکس بچھا رہے ہوتے ہیں پیچھے امیج بھی شوف ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے وارٹر مارک اس طرح سے ہم کہتے ہیں وارٹر مارک جونس ہے نیکس ہمارے پاس جو آپ کے پاس دیجرل وارٹر جو آپ کے پاس فیلم کے پیچھے یہ وارٹر مارک جونس ہے وہ آج کل یوز ہو رہا ہے آپ کے پاس سٹوڈنٹس وارٹر مارک آر سمجھ آر لگو یہ لگو کی فرم میں یوز کیا جاتا ہے کوئی بھی سیمبل بغیرہ ہو جاتا ہے آپ ان فیچر مس ورڈ میں بھی یوز کرتے ہیں سٹوڈنٹس اب اس کو بنانے کے لیے اس کو انزرٹ کرنے کے لیے آپ کے مس ورڈ میں اس کو مطلب کہ کس طرح سے ہم اس کا پروسس ہے اس کو بنانے کا وہ ہم کرتے ہیں سٹیپ نمبر ون میں اوپن دی فائل سب سے پہلے آپ فائل اوپن کریں اور آپ سیلیکٹ کریں کہ جہاں پر آپ واتر مارک لگانا چاہتے ہیں سٹیپ نمبر ٹو میں کلک دی پیڈ لی آؤ ٹیپ آن دی ریبن آپ کے پاس ریبن پر جو سٹوڈنٹس وہ ہے لی آؤ ٹیپ شوف ہو رہی ہے اس کو آپ کلک کریں گے سٹیپ نمبر تھرڈ میں آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں گے نیکس سٹوڈنٹس ریمیننگ سٹیپ چنز کے سٹیپ نمبر فور کلک کسٹم واتر مارک دی پرنٹ واتر مارک ڈیالوک باکس اپن ہو جائے گا آپ کے پاس پر پیچر واتر مارک پیچر بہائن تی اگر پیچر لگانا چاہتے ہوگا آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں گے نیکس ریمیننگ سٹیپ سن ہمارا ریمیننگ سٹیپ سیمن ہے پیچر 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 کلک انزرٹ بٹن سٹوڈنٹس جو آپ لوگ انزرٹ بٹن پر کلک کریں دیالوک بک سپیر ہوگا تو آپ انزرٹ بٹن پر کلک کر جو بھی آپ نے پیچر لگانا اس کو سیلیکٹ کریں گے نیکس اس طرح سے جو بھی آپ پیچر لگانا چاہتے ہیں اس کو آپ سیلیکٹ کر لیں گے دن سٹوڈنٹس جو آپ کے پار ریمیننگ سٹیپ پر ایٹ دن کلک اون اپلائی بٹن ایند دن اون کلوز بٹن سپرنٹ واتر مارک ڈیلی بوکس سیلیکٹ پیچر اپیر ایز ایز واتر مارک دی ڈاکومنٹس آپ کے پاس سٹوڈنٹس واتر مارک اپیر ہونا سٹارٹ ہو جائے گا آپ لوگ نے جو بھی پیچر سیلیکٹ کیا ہوگا آپ لوگ پیچر 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 اپنی شو آف چمک تھوڑی سی کم ہے اس طرح سے آپ کو شو آف 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 سٹوڈنٹس واتر مارک سٹوڈنٹس آج پیچر نمبر 30 پر آج بہر ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے ڈاکومنٹس کو پرنٹ کس طرح سے کرتے ہیں سب میں آن دی رائٹ ہینڈ سائٹ آف دی وینڈو دی آپ کو پرنٹ پری دکھائے گا کہ آپ پرنٹ اس طرح سے آئے گا اس طرح سے سٹوڈنٹس جو ہے جب آپ پرنٹ کو سیلیکٹ کریں گے وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کتنے پر جس کو پرنٹ کرنا ہے آپ جو پرنٹ کس طرح سے کرنے جا رہے ہیں آپ اس کا سٹیپ فرس ہے کہ پرنٹ آل پیجز آپ سے پوچھے گا کہ آپ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں سٹیپ نمبر ٹو میں پوچھے گا پرنٹ سیلیکشن جو آپ پیج پرنٹ کرنا چاہتے اس کو سیلیکٹ کر لیں پرنٹ آپ کو یہ کرنٹ لی وہ پیجز کا پرنٹ دے گا نیکس ٹیپ نمبر فور میں سٹیپ پرنٹ کسٹم رینج اس کے اندر آپ پرنٹ کروا سکتے کہ آپ پی نمبر پرنٹ کروانا پی نمبر پرنٹ کروانا پرنٹ کروانا پرنٹ کروانا پرنٹ اس کے اندر رینج بھی کر سکتے ہیں کہ فور سے لیکن نائن تک جو میرے پاس پیجز ہیں ان کو پرنٹ کر سٹوڈنٹ اس طرح سے جو ہے وہ آپ کے پاس پرنٹ کا آپشن شو ہو گا اس طرح سے آپ کا آپشن جو ہے وہ سارا پریویو بھی آپ کو دکھائے گا آپ اس طرح سے سیلیکٹ کریں گے اور کس طرح سے لے سکتے ہیں سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ اپنیو ڈائیری ڈائیری ہوموک آپ لوگ کا ہے سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ پیج نمبر 31 لرن کی ورڈز آپ لوگ جو ہیں سٹوڈنٹ پیج نمبر 31 پیج کچھ کی ورڈز کیون ہیں یہ وہ ہی کی ورڈز ہیں جو آپ نے فل ریڈنگ کی اپنے جو چیپٹر کی ہے یہ آپ لوگ نے جو کی ٹرمز ہیں اس کو لرن کرنا ہے اچھے طریقے سے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے سٹوڈنٹ جو آج ہم نے کام سیکھ ہے وہ بہت ایزی ہے انٹرسٹنگ ہے آپ لوگ نے جو آپ کے ہوم کمپیوٹر ہیں آپ لوگ نے اس کی پر کر نی ہے جتنی آپ کے پاس پر اتنا ہی آپ کام آئے گا اتنا آپ کام سیکھیں گے اور اچھے طریقے سے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور اپنے جو لیکٹرز ہیں آپ کا کام ہے آپ کا ہوم ٹاسک ہے اس کو اچھے طریقے سے ڈن کیا کریں اور آپ لوگ کو کوئی بھی اگر ایشو آ رہا ہے تو آپ اپنی کمنٹ کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا کام تھا وہ بہت ایزی ہے آپ لوگ نے اس کو اپنی پریکٹس کرنی ہے نیکس سٹوڈنٹ آ اینڈ آف لیسن اللہ فیس